بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تیس ویڈی ٹیپس میں خوش شام دیر میری آج کی ویڈیو گھڑ اور تل کے بارے میں ہیں بار بار پیشاب آنے کی تکلیف مسانے کی کمزوری نظر اور دماغ کی کمزوری کولیسٹرول اور یورک ایسڈ سردیوں کی خطرناک بیماریاں خانسی، دماغ، اصابی کمزوری اور دانتوں کی مضبوطی کے لیے گھڑ اور تل کیسے استعمال کریں جانئے اس ویڈیو میں اس کے ساتھ آپ دیس ویڈی ٹیپس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ مفید اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں گھڑ اور تل کیلشیم اور پروٹین کا خزانہ ہے گھڑ اور تل میں گوشت، مچھلی جتنے فوائد پائے جاتے ہیں تل کا استعمال دماغ کو طاقت دیتا ہے تلوں میں ویٹامن ای، ویٹامن بی اور ویٹامن بی ٹو پایا جاتا ہے اس کے علاوہ پروٹین بھی وافر مقدار میں پایا جاتا ہے سب سے زیادہ تلوں میں کیلشیم پایا جاتا ہے جو ہماری ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے اور جوڑوں کے در سے بچاتا ہے خدا کی یہ ایک چھوٹی سی نعمت اپنے اندر بہت بڑے بڑے فوائد رکھتی ہے بعض لوگوں کو پشاب کے قطرے آنے کی شکایت ہوتی ہے گڑ کے لڈو یا ریوڑی کھانے سے یہ شکایت ختم ہو جاتی ہے لمبی عمر کے لیے تل کا استعمال کریں تل اور گڑ کھانے سے انسان ہمیشہ جمع رہتا ہے بڑا ہاپا دیر سے آتا ہے سردی کی مختلف بیماریوں سے بچنے کے لیے تل اور گڑ کا استعمال کیا جاتا ہے گڑ اور تل ملا کر کھانے سے ایسے فوائد حاصل ہوتے ہیں کہ سن کر آپ بھی کھانا شروع کر دیں گے گڑ اور تل کو ملا کر کھانے سے نہ صرف خطرناک بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں بلکہ سردی کی مختلف بیماریوں سے بچنے کے لیے گڑ اور تل کا استعمال ضروری سمجھا جاتا ہے تل اور گڑ میں ایسے ویٹامنز پائے جاتے ہیں جو آپ کو گوشت سبزی اور فش میں ملتے ہیں پرانے زمانے میں لوگ کھانے کے بعد میٹھی چیز کے طور پر گڑ کا استعمال کرتے تھے گڑ سے میدہ تندرست رہتا ہے اور کھانے کے بعد اگر گڑ کا چھوٹا سا ٹکڑا کھا لیا جائے تو کھانا جلدی خضم ہو جاتا ہے گڑ اور تلوں کو ملا کر لڈو بھی بنائے جاتے ہیں جو سردیوں میں ہمارے جسم کو طاقت دیتے ہیں مسانے کو مضبوط بناتے ہیں عورتوں میں اکثریت ایسی ہے کہ جن کو بار بار پشاب کی خاجت ہوتی ہے گڑ اور تل کے لڈو کھانے سے اس بیماری سے نجات ملتی ہے بہت سے بچوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ رات کو سوتے میں پشاب نکل جاتا ہے ایسے بچوں کے لیے گڑ اور تل کے لڈو لا جواب ہوتے ہیں سوتے وقت ایسے بچوں کو تل کے لڈو ضرور کھلائیں تو یہ بیماری ختم ہو جاتی ہے نظر کی کمزوری اور دماغی کمزوری میں اگر گڑ اور تل ملا کر کھائے جائیں تو نظر تیز ہو جاتی ہے اور دماغ کو بھی طاقت ملتی ہے گڑ اور تل خون کی کمی کو دور کر کے ہمیں صحت مند بناتے ہیں کولیسٹرول لیول کو کنٹرول کرنے کے لیے گڑ اور تل کا استعمال بہت مفید ہے اس کے چاہے آپ لڈو بنا لے یا گچک بنا لے دونوں کو چاہے ملا کر پیس کر رکھ لیں ان کو ہر طرح کھانا مفید ہے میدے کی جلن اور تضابیت کو ختم کرنے کے لیے گڑ اور تل کا استعمال بہت مفید ہے خانسی کو دور کرنے کے لیے یہ ایک نایاب تحفہ ہے گلے کی خراش آواز کا بیٹھنا اور دمہ میں تل اور گڑ کا استعمال بہت مفید ہے تلوں سے پھپڑے مضبوط ہوتے ہیں تل کھانے سے رنگت نکھرتی ہے اور جوانی صدا بہار رہتی ہے تل کھانے سے دانت مضبوط ہوتی ہے مسوروں کی تکالیف سے نجات ملتی ہے تل کھانے سے جلد نکھرتی ہے اور بال خوبصورت ہوتے ہیں صبح نہار مو ون ٹیبل سپون کھالے تل کھانے سے بڑھا ہپا دیر سے آتا ہے تل کھانے سے اسابی کمزوری دور ہوتی ہے تل اور گڑ کے لٹو بنانے بہت ہی آسان ہے سب سے پہلے تلوں کو ڈرائی روست کر لیں اس کے بعد گڑ کو پیس لیں اور کسی برطن میں ایک چمچ دیسگیر ڈال کر گڑ ڈال دیں اب اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں گڑ پک کر جب میلڈ ہو جائے تو اس میں تل ڈال دیں اور چولہ بند کر دیں اس آمیزے کو زیادہ تھنڈا نہیں کرنا بلکہ گرم گرم ہی لڈو بنا لیں یا پھر اسے کسی پلیٹ یا ٹری میں جمع کر ٹکڑیاں کٹ لیں شگر کے مریض گڑ کا استعمال نہ کریں صرف تل کا استعمال کریں اس کے علاوہ جن لوگوں کو گرم چیزوں سے الرجی ہے وہ بھی گڑ اور تل کھانے سے پرہیز کریں امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں